آہرت کی یاد دلانے اور ایمان کو تازہ کر دینے والا یہ واقعہ بہت اہم ہے موزی سامین یہ واقعہ حضرت نو علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہے اس واقعہ کو غور سے سنیں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل 786 اسلامی سلوشن پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں حضرت نو علیہ السلام کی عمر 950 سال ہوئی آپ علیہ السلام جس جومپڑی میں رہتے وہاں ہی سوتے آپ علیہ السلام کا آدھا جسم جومپڑی سے باہر نکل آتا جب آپ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو کہا اے نو اگر آپ چاہتے تو ایک آلی شانسہ گر بنا کر بھی رہ سکتے تھے آپ نے اتنی لمبی عمر ایک جومپڑی میں گزار لی تو نو علیہ السلام نے جواب میں فرمایا میں نے اتنے سال تمہارے انتظار میں گزار دیئے اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کی عمریں سو سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے اس پر نو علیہ السلام بولے اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے نہ اٹھاتا اگر ہم اپنی زندگی پر نظر دڑھائیں دور حاضر میں بے شمار نعمت میں اثر ہیں پھر بھی ہم دنیا کی زندگی میں مصروف ہو کر رہ چکے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں اللہ رب العزت کی ذات ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے آمین یا رب العالمین